ایک ساتھی نظرت یہ سوال کیا ہے کہ ایک کنفیجن یہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تین دوستوں نے مل کر یہ تین بھائیوں نے مل کر ایک بڑا جانور لے لیا اب جانور میں ہوتے ہیں ساتھ حصے اب ان تین بندوں نے اس سے پیسے ملائیں تب حصے کی جو ڈیویجن ہے اسی تو تقسیم ہے اس طرح سے ممکن ہوگی کیا اس طرح سے تین یا چار بندوں کا مل کر جانور لے لینا اور پھر اس میں ساتھ حصے موجود ہیں تو اس کی تقسیم کے حوالے سے ذرا ایک انتویجن نوجوانوں میں اور دوستوں میں پائی جاتی ہے اور یہ سوال کئی جنگوں سے ہمیں بار آر سننے کو ملائے اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس میں حصوں کی تقسیم کس طرح سے ہوگی دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ جب چند افراد مل کر دو ہوں تین ہوں چار ہوں کسی ایک جانور میں حصے دار بنتے ہیں تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے بات کہ یہ قربانی درست کب ہوگی حصے والی قربانی کے درست ہونے کے لیے تین باتیں شرط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ساتوں کے ساتوں حصے دار صحیح لقیدہ ہوں لہٰذا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بدعقیدہ ہے بدمذہب ہے بے دین ہے تو اس صورت میں باقی چھے کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ کہنا چار افراد ہیں تو باقی تین کی نہیں ہوگی تین ہیں تو باقی دو کی نہیں ہوگی اگر ایک شک بدعقیدہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ ساتوں افراد حلال اور طیب مال سے قربانی میں حصے دار بن رہے ہوں کسی ایک کا مال بھی اگر حرام ہے نجس ہے اور حلال اور طیب مال نہیں ہے تو اس صورت میں باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب چند افراد مل کر قربانی کرتے ہیں تین ہو یا چار ہو جو بھی ہو چند افراد مل کر قربانی کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص کی نیت صرف قربانی کرنے ہی کی ہونی چاہیے عقیقے کی اس میں تخصیص ہے کہ عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے یا کوئی اور نیت ہے تو اس صورت میں باقی کی قربانی بھی نہیں ہوگی لہذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اجتماعی قربانی میں ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھنا نہائیت ضروری ہے یہ تو ہوئی بات ایک تمہیدی بات ہوگئی اب جو آپ نے بات مجھ سے پوچھی ہے وہ یہ کہ اس میں حصہ داری کس طریقے سے ہوگی تو مثال کے طور پر اگر تین افراد نے مل کر ایک گائے کیے ظاہر ہے کہ سات حصے ہوتے ہیں ایک گائے میں اب تین افراد نے پیسے برابر برابر ملائے ہیں جب تین افراد نے پیسے برابر برابر ملائے ہیں اور مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ تیس تیس ہزار تینوں نے ملائے نوے ہزار روپے کی گائے آگئی اور اب اس میں سات حصے ہونے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دو دو حصے تو دو دو نام تو ان افراد کی طرف سے لے لیے جائیں گے ظاہر ہے وہ چھے حصے ہو گئے ایک نام کوئی ایسا جس پر سب متفق ہو مثلا حضور علیہ السلام کے نام سے مثلا حضرت خاتون جنت کے نام سے مثلا حضرت عبقر صدیق کے نام سے جس پر بھی وہ متفق ہو تو کوئی ایک نام وہ بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ نام شامل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ سات حصے ہیں تو سات نام تو لازمی ہے اگر چھے نام ہوں گے تو ظاہر ہے اس صورت میں پھر وہ ساتویں حصہ جو ہے وہ ضائع ہوگا تو یہ درست نہیں ہوگا سات ہونے چاہیے اور ساتوں قربانی کیونے چاہیے میں نے ارز کر دیا ساتویں نام قربانی کی نیت سے نہ ڈالنے کی صورت میں ساتویں حصہ صرف گوشت کا ہو جائے گا تو پھر باقیوں کی قربانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور اسی لئے بتایا تھا میں نے کیونکہ اس کا سوال کے ساتھ تعلق ہے تو اب یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کسی ایک نام پر متفق ہونا ہوگا سب کو جس پر سب متفق ہو جائیں اس ایک نام کو ڈال کر سات نام ہو گئے جب سات نام کے ساتھ اس جانور کو قربان کر دیا گیا اب جب اس کے حصے بنائے گئے تو سات حصے ہی بنائے جائیں گے ظاہر ہے دو دو حصے ان تین افراد میں تقسیم ہو جائیں گے سات میں حصے کے پھر تین حصے کر دیے جائیں گے اور وہ ان تینوں میں تقسیم ہو جائیں گے یہی کرنا ضروری ہے بعد میں بے شک وہ پھر اپنا حصہ یعنی تینوں حصے دار اپنے اپنے حصے پھر چاہیں اپنے طور پر کسی کو دے دیں ہبا کر دیں تقسیم کر دیں خود استعمال کر لیں غربہ کو باٹ دیں جو کچھ بھی کریں کیونکہ وہ اس کے مالک ہوں گے اور شرن ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ خود بھی اپنے اہلوہیال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ مساکی میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں کسی کو ہبا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تینوں نے اختیار ہوں گے وہ مالک ہوں گے اس کے قربانی ادا کر دینے کے بعد تو یہ طریقہ کار اس کے گوشت کی تقسیم کا ہوگا